السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آزاد ہوں اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے بچوں کی تربیت میرا حق ہے اقبال کے شعر سے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں اقبال نے کہا وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی تاریخ انسانی کا ایک اہم واقعہ ہے ایک باپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے دودھ پیتے بچے کو اس کی ماں کے ساتھ بے آبو گیاہ وادی مکہ میں چھوڑ کر آتا ہے پھر بہت مدد تک اس کا چکر نہیں لگتا جب دوبارہ واپس جاتا ہے بچہ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچ چکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ آپ بچے کو قربان کر دو زبا کر دو اور باپ اپنے بیٹے سے اس کا تذکرہ کرتا ہے بیٹا کہتا ہے آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر ڈالیے ستجیدونی انشاءاللہ من السوابیرین انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے وہ کونسا بیٹا ہے جو اپنے زندگی ہار دینا چاہتا ہو اتنی محبت اور اتمنان سے اسی سسلے میں اقبال نے کہا کہ اتنی امدہ تربیت کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کی نظر کا کمال تھا اس کا فیض تھا یا کسی سکول کی کرامت تھی اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی کس نے سکھائے تو وہ ماں تھی ماں جس کے بارے میں ہم جنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ نے فرمایا تمہاری ماں اس نے عرص کیا اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہاری ماں تیسری بار پھر اس نے یہی سوال دہر آیا آپ نے فرمایا تمہاری ماں چوتھی بار اس نے پوچھا اس کے بعد میرے اچھے سلوک کا کون مستحق ہے آپ نے فرمایا تمہارا باپ یہ صحیح بخاری کی کتاب العدب کی روایت ہے صحیح مسلم میں کتاب البر و السلہ میں ہے اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ ماں محنت کرتی ہے مشقت کاٹتی ہے ماں اور باپ دونوں ہی بچے کی تربیت کا حق رکھتے ہیں لیکن ماں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے ماں مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ بچے کی تربیت تب کر سکتی ہے جب بچے کا باپ وسائل زندگی مہیا کرے اللہ پاک نے ذمہ داریوں کی تقسیم اسی طرح سے رکھی ہے کہ باپ کمائے گا اور ماں اس پر اس کی پرورش کے لیے اس کی تربیت کے لیے زیادہ توجہ دے گی آج صورتحال ایسی ہے غیر اسلامی نظریات اور افکار کے گہرے دھویں چھائے ہوئے ہیں بچوں کی پیدائش ان کا طریقے پیدائش تربیت اور طریقے تربیت کے حالے سے غیر فطری انداز اور طریقے جنم لے رہے ہیں اس اعتبار سے مسلمان ماں کا حق بڑھ جاتا ہے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے مسلمان ممالک میں جو نصاب تعلیمی اداروں کے اندر پڑھایا جاتا ہے اس میں اللہ تعالی کا تعلق اس کی محبت دین سے تعلق نہیں سکھایا جاتا اس لئے ماں کی یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے تاکہ وہ اپنے بچے کی تربیت ابتدام صحیح درست انداز میں کرے اس کے لئے مسلمان ماں کا خود تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے جب وہ خود اللہ تعالی کے کلام کی اس کے قرآن اور اس کے نبی کی سنت کی تعلیم حاصل کرے گی تو اس کی وجہ سے اپنی اولاد کی بہتر تربیت کرنے کے قابل ہو جائے گی حقیقت یہ ہے نسل انسانی کی تربیت کرنا فرض بھی ہے اور ہم پر قرض بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں سب بچے صاف دل نیک فطرت پیدا ہوتے ہیں والدین کی تربیت اور ماحول اس بچے کے دل و دماغ پر اپنے افکار اور عمل کی چھاپ لگا دیتے ہیں بچے کی تربیت کے حوالے سے مختلف مراحل ہیں پہلا مرحلہ دورانِ حمل کا ہے دوسرا مرحلہ پیدائش کے فوراً بات کا ہے اور تیسرا مرحلہ ابتدائی بچپن کا چوتھا مرحلہ تھوڑا بڑی عمر کے بچے کا ہے اور پھر جوان کا ہے ذمہ داری تو جاری رہتی ہے اسی لئے تو جب ماں کیا لفظ زبان سے نکلتا ہے تو روح کے اندر تک تسکین اتر جاتی ہے کہ ماں ہے جو اخلاص کی انتہا ہے ماں کا درجہ عورت کے رول میں سب سے بڑا درجہ ہے اپنے بچے کی اچھی تربیت کے لئے ماں باپ کو حمل سے پہلے بھی دورانِ حمل بھی اور حمل کے بعد پیدائش کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے سالِ اولاد کے لئے جیسے سعیدنا زکریہ علیہ السلام نے دعا کی ربی حبلی من السوالحین یہ سورہ السافات میں دعا آئی ہے آیت نمبر ون ہنڈرڈ پر دعا بہت ضروری ہے دعا ہی تو مومن کا ہتھیار ہے پھر حمل ٹھہر جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر حمل کے بعد جو تکالیف آئیں ان تکالیف میں رب سے عجر پانے کی امید رکھنی چاہیے یہ یقین دکھنا چاہیے کہ بچے کو رب نے اس سے وابستہ کیا ہے امانت کے طور پر رکھا ہے اس بچے سے اسے اور زیادہ محبت ہو جائے گی اس کے دیدار کا شوق بھی ہونا چاہیے بچے کو دیکھنے کا شوق ہو تو اس موقع پر ماں کو رب کو دیکھنے کا شوق بھی رکھنا چاہیے تمہاں نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ دعا ہے پھر سبر ہے پھر شوق ہے اسی شوق سے بچے کی پرورش اور تربیت کی تیاری ہوگی پھر بڑی بات یہ ہے کہ بچے کی اچھی تربیت کا ارادہ کرنا چاہیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ حمل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شخصیت کی تعمیر میں پہلے اٹھارہ ماہ بہت اہم ہوتے ہیں ان اٹھارہ ماہ میں ماہ کو اپنے طرز عمل کی جانب بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے دل زبان اور آزاز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ نعمت عطا کیا ہے یہ عزاز عطا کیا ہے ماہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے رب بجالنی مقیم السلح ومن ذریتی کہ اے میرے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی اور سورہ اللہ قاف میں جو دعا ہے وہ ضرور کرنی چاہیے آیت نمبر پندرہ پہیں میری اولاد کی اصلاح کر دیجئے میں آپ کی طرف توبہ کرتی ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں پھر ماں کو بچے کو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان بنانے کا ارادہ کرنا چاہیے ارزو تمنا ارادہ بہت ضروری ہے جو شکر ادا کرے گا وہی شکر گزاری کے طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف بھی کرے گا دل سے بھی شکر ادا کرے گا اور اپنے بچے کو اپنے رب کی خوشی سے کھانے کی کوشش بھی کرے گا پھر یہ کہ ماں کو کبھی غموں کو یاد نہیں کرنا چاہیے اسے تلخیاں یاد نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے امید باننی چاہیے اس سے محبت کرنی چاہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا کی ہے تو اب جو نئی زندگی کی بنیاد پڑی ہے یا اللہ اس زندگی کو جنت کے لئے مختص کر دینا پھر زندگی سے اللہ کی نافرمانیوں کو دور کرنا چاہیے استغفار کرنی چاہیے اور باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے گفتگو بھی مختات انداز میں کرنی چاہیے کیونکہ اگر گفتگو کریں گے تو گفتگو کا اثر پڑے گا اور خاموش رہیں گی تو خاموشی کا بھی اثر پڑے گا عمل کریں گی تو عمل کا بھی اثر پڑے گا حمل کی مدت ماں کی اپنی تربیت کا بہترین سلسلہ ہو سکتا ہے اس عرصے کے دوران اللہ تعالیٰ سے تعلق ضرور مضبوط باننا چاہیے پھر تربیت کے لیے اپنی اچھی صحت کے بارے میں بھی بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے دل کی ترو تازگی کا بھی سامان کرنا چاہیے اللہ کے ذکر سے اس کی یاد سے دل ترو تازہ رہتے ہیں پھر دین کے ساتھ وابستگی والے کام کرنے چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے تلاوت قرآن کے لیے وقت لگانا چاہیے اللہ کا ذکر کسرت سے کریں گی خوش رہیں گی انشاء اللہ غم کی کیفیت سے بچنے کی وجہ سے بچہ بھی غم سے بچ سکتا ہے پھر ماں کو مثالی شخصیات کے بارے میں پڑھنا چاہیے جب کبھی آپ غم میں مبتلا ہوں تو اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ضرور سوچیں مصبت سوچ اپنائیں کیونکہ پوزیٹیف تھنکنگ کی وجہ سے ہی تکالیف حلقی ہو جاتی ہیں پھر شوہر کے ماں اور باپ دونوں کی محبت پا سکے اس دوران جنت کے بارے میں سوچ پڑھنا اور جنت کے لئے عمل کرنا چاہیے جنت کے لئے دعائیں کرنی چاہیے جتنا زیادہ آپ امیجن کریں گی اتنا زیادہ جنت کی امیجنیشن آپ کے لئے ہیلپ فل ہوں گی کہ آپ پوزیٹیو سوچ سکیں اللہ سے امید بان سکیں اور جنت جانے والے عامال انجام دے سکیں پھر بچے کی اچھی تربیت کے لئے مسکرانا چاہیے مسکرار ٹھیں محبتوں کے دروازے کھول دیتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور فکر کرنا چاہیے غیبت اور جھوٹ سے نیکیاں کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے صرف بچے کا تصور نہیں کرنا چاہیے بلکہ بچے کے خالق کا تصور بھی کرنا چاہیے پیدائش کا وقت قریب آئے تو دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ اس وقت کو امدگی سے گزروا دینا اور آنے والے کو اچھی فضاء میں سانس لینے کی توفیق عطا فرمانا اسے اچھا ماحول اچھے دوست دینا ماں ضرور ارادہ کرے کہ بیٹے اور بیٹی کے درمیان فرق نہیں کروں گی پھر جب دوسرا محرحلہ شروع ہو بچے کی پیدائش کے بعد ماں کے کرنے والے کام بہت ہیں ماں کا رتبہ ماں کا مقام کتنا بڑا ہے جب بچہ ماں کی گوت میں آ جائے تو اپنے ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کریں بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا کام بچے کو یاد دہانی کروانی ہے کان میں آذان دینا ایک اہم ذمہ داری ہے یہ مسنون طریقہ ہے اسی طریقے کے مطابق آذان اور اقامت کہنی ہے حضرت حسن بن علی اور ابن عباس سے روایت ہے جس کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو وہ اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو اس بچے کو ام سبیان کی بیماری نہیں ہوگی جنات کے اثرات اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے تو پیدائش کے فوراں بعد ہی یا کسی مخصوص شخص سے آذان دلوانا ضروری نہیں ہے کوئی دیندار بھی گناہوں سے بچنے والا آذان اور اقامت کہہ سکتا ہے آذان کا مقصد مسلمان کرنا نہیں ہے یہ غلط فہمی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا یہ اس کے ماباپ ہیں جو اسے یہودی عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں آذان اور اقامت کہنے کا راز یہ ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ تعالی کی بڑائی کے الفاظ جائیں آذان اور اقامت کہنے سے بچے میں فرق آتا ہے آذان کا مقصد فطری قبول حق کی صلاحیت میں اضافہ ہے یہ آپ کی طرف سے بچے کے لیے بہت بڑی ہیلپ ہوگی اگر بچہ معمول سے زیادہ روئے تو وجہ ضرور تلاش کرنی چاہیے وجہ ہو سکتا ہے پرگنسی کی دوران میں آپ کا غم زدہ رہنا ہو اللہ تعالی سے استغفار کر لیں ماں کے ذمہ داری آلہ تربیت ہے آلہ تربیت کرنا سیکھنا ضروری ہے ماں کو تربیت کے لیے آلہ اخلاق اور آلہ ذرفی اپنانے کی ضرورت ہے اچھی اخلاق سیکھنے سے آتے ہیں محض پڑھنے سے نہیں لیکن پڑھنے سے مدد ضرور ہو جاتی ہے ماں کو اپنا کردہ ردہ کرنا سیکھنے کی ضرورت ہے یعنی ایک اچھی بیوی بننا ایک اچھی ماں بننا پھر بچے کی تربیت سواب کی امید کے ساتھ کریں گی تو آپ کا دل ہمیشہ باغ باغ رہے گا یاد رکھیں آپ کا بچہ آپ کے رب کی امانت ہے پھر بچے کو شفقت اور محبت دینا ماں کی بچے کا شروع سے رب سے تعلق جوڑنا ہے بچے کی زبان اللہ سے کھلوانی چاہیے اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ نبی کی تلقین ہے ماں بچے کو ابتدا سہی سلام کرنا سکھائے بچہ ابھی وہ سے سلام نہیں کر سکتا مسافہ کروائیں ہاتھ میں ہاتھ دینا سیکھے گا تو السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کی رحمت اس کی برکتیں اس دعا کے ساتھ دوسروں تک پہنچتی ہیں بچے کو سلام کی عادت ڈالنی ماں کے ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داری ہے ماں بچے کو سلام کے عادت بھی سکھانے ہے سلام کی حقیقت بھی سکھانی ہے اور سلام اور اسلام کا تعلق بھی سکھانا ہے ماں بچے کو کھانا کھلانا سکھانا ہے بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے بچے کو شیئرنگ بھی سکھانی ہے کہ وہ خود غرض اور خود پرست نہ بن جائے وہی بچہ دل ہر دل عزیز ہوتا ہے جو اپنی چیزوں کو شیئر کرتا ہے پھر ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچے کا اچھا نام رکھنا اور عقیقہ کرنا بچے کو اسلامی آداب سکھانا بھی ان کے ذمہ داری ہے ماں ذکر اور دعائیں کرے ماں بچے کو تحنیق کے لیے یعنی گھٹی دینے کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کرے جو دیندار ہو اللہ والا ہو اور تحنیق کے لیے خجور لے کر خجور کو موں میں چبایا جائے اچھے طریقے سے پیس کر جب وہ مالیدہ ہو جائے تو تالو کے ساتھ انگلی کو لگا دیا جائے مالیدہ بن جانے والی خجور بچے کو نقصان نہیں دیتی بچے کو ابتدا سہی بسم اللہ الحمدللہ سکھائیں آپ کچھ بھی کر رہے ہوں بھلے سے اسے سمجھ نہ آئے بچے سے باتیں کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ بچہ سنتا نہیں سمجھتا نہیں تو اس کے ساتھ ہم کیسے بات جاری رکھیں اس کی پرواہ کیے بغیر کہ بچہ سنتا چاہیے اسے کروہ سنائے درود سنائے زبان سے اظہار کرتی رہے کہ میرا بچہ رسول اللہ کی تبہ کرے گا سہوہ کرام جیسا بنے گا اپنے رب کو راضی کرے گا اور ماں باپ کے لئے صدقہ جاریہ بنے گا ماں کبھی یہ نہ سمجھے کہ بچے کو پتا اپنانے ہے تاکہ وہ آل اخلاق سکھا سکے ماں خاندان کی روح روح ہوتی ہے اسی کی وجہ سے گھر کا نظام قائم رہتا ہے اگر ماں باپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں تو بچے معاشرے کے لئے بہترین افراد ثابت ہوتے ہیں ماں اپنے بچے کی اصلاح کیسے کرے گی جبکہ اسے غصہ بہت آتا ہے اس کے اندر شفقت اور ممتہ بھی ہے لیکن غصہ آتا ہے تو ساری محبت بھول جاتی ہے مجھے کسی نے بتایا کہ ہمیں اپنی امی کے غصے کا پتہ ان کے ناک کے سرخ ہونے سے لگتا تھا پھر ہم سب چھپ جاتے تھے تو ایک ماں کو ضرور چاہیے کہ سیدہ حاجرہ جیسا صبر اور توقع سیکھے اور جیسے سیدہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی وسیعت کی تھی جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو تو یہ کوئی سادہ سی بات نہیں ہے کہ آپ صرف زبانی طور پر سبر کرو کہتے رہیں اور بچہ سبر سیکھ جائے کیسی عجیب بات ہے دس کھانے ٹیبل پر لگا کر بچہ کھانا دیکھ کر روٹھا ہی رہتا ہے ماں باپ ایسا لگتا ہے بچے کے غلام ہو گئے ہیں بچے کو سبر سے کھانا ہے تو اسے کسی چیز سے محروم بھی کریں سب کچھ پا لینے والا کب سبر سیکھ سکتا ہے سبر تو وہی سیکھتا ہے جسے محرومی ملے بچے کو بخیلی سے حرص سے بچائیں بچے کو شکر ادا کرنا سکھائیں بچے کو اپنے بڑوں کی محبت اور عزت کرنا سکھائیں بچے کو اپنے جیسے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا سکھائیں اس کی شکایتوں پر توجہ نہ دیں اس کی شکایتوں پر اس کو اپریشیٹ نہ کریں اپنے بچے کو نماز پڑھنے کا عادی بنائیے اپنے کامل مسلمان بنانا سکھانا ہے اپنے بچے کو بھی اردگد والوں کو بھی ساہر ہے جب بچے کی آپ تربیت کریں گے ماں باپ بہن بھائی اردگد والے سب مل کر تربیت کریں گے ماں کا سلسلہ اس حوالے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ بچہ ماں سے زیادہ سیکھتا ہے وہ ماں سے کھانا پینا سیکھتا ہے ماں سے اٹھنا بیٹھنا لینگوش سیکھتا ہے تو حکمت اور محبت کے ساتھ بچے کو سکھائیے اسے نفسیاتی بیماریوں سے بھی بچائیے خجالت شرمندگی غصہ غم اور اسی نوعیت کے دوسری کیفیات جیسے خوف کی کیفیت ہے ان سے اسے بچائیے اور اس کو حقیقت میں ایک اللہ کا خوف سکھائیں گی تو اس کی وجہ سے دوسرے خوف اس کے دل سے نکلیں گے اور غم کی بجائے اللہ سے امید باننی سکھائیں گی تو اس کی وجہ سے دل کا غم دور ہو جائے گا اور جس وقت اسے غصے سے بچائیں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر توقع کرنا بچے کے لئے آسان ہو جائے گا تربیت کرنا لازم ہے تربیت کر کے بچے کو اچھا انسان وہی ماں بنا سکتی ہے جس ماں کے پاس وقت ہو جس ماں نے روزی کمانے کے لئے بھی نکلنا ہے جس کے پاس سارے دن کا وقت نہیں ہے وہ اپنے بچے کو کیسے اچھا انسان بنا سکتی ہے وقت چاہیے ماں کے ذمہ داریاں ادا کرنا وقت مانگتا ہے اس کام کو پروڈکٹف کیوں نہیں سمجھتے یہ کام تو سب سے زیادہ نفع مند ہے اور کونسا نفع چاہیے جس کے پیچھے عورت بھاگے گی تو اسے زیادہ نفع ملے گا سب سے بڑا نفع اولاد کا اچھا انسان بنانا ہے آپ اپنے پیچھے اچھے انسان کو چھوڑ جائیں گی تو وہی تو آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنے گا اپنے بچے کی اچھی شخصیت کے لئے بچے کو وقت دیجئے اور اس وقت کو اپنے لئے اللہ تعالی کی طرف سے نعمت سمجھئے دولت سمجھئے یہی وقت کا بہترین استعمال ہے یہی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے یہی دنیا اور آخرت میں کام آنے والی چیز ہے اپنے بچے کی تربیت کرنا ہر ماں کا حق ہے ماں کو گھر کے میدان سے باہر کے میدان میں نہ لائیے گھر کا میدان اس کو بچے کی تربیت کے حق سے محروم نہ کیجئے ایک آزاد ماں وہی ہے جو معاشق فکر سے آزاد ہے اور اپنے بچے کی تربیت کے لیے اسے آزادی کا وقت میسر ہے اللہ تعالی سے دعا ہے سب ماں کو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين موسیقی